السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی کیا حال چال ہیں آپ سب کی اور ایک دفعہ پھر آپ لوگ کو ویلکم کرتی ہوں اپنے چینل میں اپنے اس چینل پر ویلکم کرتی ہوں جس پہ میں کچھ اور سا غائب ہو جاتی ہوں پھر آ جاتی ہوں پھر غائب ہو جاتی ہوں پھر آ جاتی ہوں بٹھ خیر کوئی نہیں چینل کو میں ساتھ لے کے چلتی ہوں بے شک میں اس کو سٹاپ کر دیتی ہوں بچوں کی وجہ سے لیکن یہ کہ میں چھوڑوں گی نی چینل تو میں نے آپ لوگ کو کہا تھا کہ میں گھر جاؤں گی تو اس کے بعد اپنی جو نئی ویڈیوز ہیں وہ میں شیئر کروں گی تو آج میرا دل کیا کہ میں اپنی ویڈیوز شیئر کروں تو ایک آپ لوگ کو میں نے کہا تھا کہ میں آپ لوگ کے لئے بہت سارے سرپرائز لے کے آؤں گی تو سرپرائز کچھ ایسا ہے کہ مجھے بڑا کمرہ مل چکا ہے پہلے والا جو روم تھا وہ میرا کافی زیادہ چھوڑا تھا کافی زیادہ مطلب کہ بہت ہی چھوڑا تھا تو اس میں مانیج نہیں ہو رہا تھا اس کے علاوہ بھی ایک اور سرپرائز ہے آپ لوگ کے لئے وہ بھی آہستہ آہستہ بتاؤں گی اپنی ویڈیو میں لیکن کیوں روم چینج کیا اس کے پیچھے کی سوری بھی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی لیکن روم کون سا مجھے ملا ہے یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں الحمدللہ ماشاءاللہ سے یہ روم میرا بہت بہت بڑا ہے میری فیملی کے لحاظ سے بلکل ٹھیک ہے تو یہ انٹرس ہے اور یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ کافی زیادہ میس بنا ہوا ہے کیونکہ یہ جو جس پورشن میں میرا روم ہے یہ ہے تھرڈ فلور تو آپ لوگوں کو پتا ہے کہ کرنی اور لائر نہ ہونے کی وجہ سے میں فیلحال صرف ایک ہی دن گھر سے آنے کے بعد اوپر سوئی تھی اس کے بعد میں نے کہا نا بابا نا ایک تو لائٹ نہیں ہے اور فیلحال ابھی یو پی ایس کا ادھر کوئی ارینج نہیں وا وا اس والے پورشن میں سو میں فرسٹ فلور پہ ہی ابھی تک ہوں تو یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ جس طرح ایزیٹیز میں گھر سے بیگ لے کے آئی تھی بس بچوں کے کپڑے فورا نکالتی ہیں اور بیگ میرا اسی طرح پڑا گیا لیکن میں انشاءاللہ میں نے اپنے جو دو بچے ہیں وہ دوبارہ سے ان کی نانوں کے گھر بھیج دی ہیں کیونکہ فیلحال میری کوئی روٹین سیٹ نہیں ہو رہی تھی کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا گرمی کی وجہ سے کیا کروں کچھ اپنی بھی جو طبیعت تھی وہ اپ این ڈاؤن ہو رہی تھی تو میں نے کہا تم دونوں تو جاؤ تاکہ میں اپنا روم بھی سیٹ کروں جو میرے کام دورے ہیں وہ کروں اور ساتھ تھوڑی بہت ویڈیو بھی بناوں ہاں آپ لوگ بور نہ ہوں تو آپ کو اپنا روم دکھاتی ہوں ہاں جی یا ابھی نہیں دکھاتی پہلے میں اس کو اچھی طرح سے سیٹ کر لوں یہ دیکھیں یہ کچھ کپڑے بکھ رہے ہیں ان کو میں سیٹ کر لوں تو پھر میں آپ لوگ کو اپنے روم کی پوری لکھ دکھاتی ہوں سو پانچ من بعد ملتے ہیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں بہت زادت میں نے صفائی نہیں کیا بس کچھ کچھ رینڈم سی جو چیزیں وہ میں نے ہٹائی ہیں لیکن صرف آپ لوگ کے لئے اور یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اپنا پیٹ سیٹ کیا ہے اب آپ لوگ کو صحیح سے سمجھ آئے گی کیونکہ نیچے والے روم میں اسنی سپیس ہی نہیں تھی کہ میں آپ لوگ کو پروپر دکھا سکتا ہوں اور بیٹ بھی لگا ہوا کوئی اتنا پتہ نہیں لگتا تھا تو یہ ہے نا کہ دلکل درمیان میں ہے اور پتہ بھی لگتا ہے سائل کے کیبنز ہیں تو یہ میں آپ لوگ کو دکھا دیتی ہوں یہ دیکھیں مجھے تو بہت پساند آیا ہے اپنا بیٹ میری یہی خواہش تھی کہ میرا بیٹ اس طرح پورے روم کے درمیان میں لگا وہ اور زبردستی بیٹ شیٹ بیچھی بھی ہو ابھی تو خیر اتنی کوئی خاص نہیں ہے لیکن انشاءاللہ میں نئی بیٹ شیٹ کروں گی اور وہ بھی آپ لوگوں کو ساتھ شیئر کروں گی بس ابھی تک اوپر میں پروپر آئی نہیں ہوں شیفٹ نہیں ہوئی ہوں تو کچھ میری چیزیں جو ہیں وہ پڑی ہیں نیچے مطلب نیچے والے روم میں اور کچھ ادھر ہیں تو بس گرمی کی وجہ سے اوپر نیچے ہوئے نہیں جاتا آپ لوگ کو بتا ہے کہ پسینہ ہی اتنا آتا ہے تو میں کہتا ہوں کہ چھڑ دو کریں تو تھوڑا سا موسم جو ہے وہ سٹیبل ہو جائے تو انشاءاللہ میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک ایک چیز شیئر کروں گی کہ میں نے اپنا روم کیا سے سیٹ کیا ہے فیلحال صرف بیٹ وغیرہ اور رینڈم سی چیزیں میں نے شیفٹ کی ہیں جو کہ رہنے کے لیے مطلب کہ بچوں کو چینج وغیرہ کرانے کے لیے یا سونے کے لیے اب تو گرمی تنی ہو گیا کہ فیلحال میں اوپر نہیں بچوں کو لے کے آتی بٹ خیر انشاءاللہ جب موسم صحیح ہو جائے گا تو میں صحیح سیٹنگ بھی کروں گی اور آپ لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کروں گی اور ہاں یہ والا جو کرٹن ہے یہ میرے روم کے حساب سے میچ نہیں اور آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں میں چاہتی ہوں کہ جو میری فلور کی ٹائلز ہیں اس کے ساتھ یہ میرا میچ ہو تو کرٹن بھی ایک میں نے نیا لینا ہے یہ تو بس میں نے ویسی لگایا کہ جو باہر سے روشنی وغیرہ یا رات کے ٹیم مچھر وغیرہ نہ آئیں کیونکہ آپ لوگ پتہ ہے کہ دن کو روشنی اور دھوپ اتنی زیادہ ہوتی ہے اور رات کو مچھر ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ہاں جی پاکستان ہے پاکستان تو یہ جی میرے بیٹے صاحب آ گئی ہے یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں چیز لے کے سو یہ میں نے چینج کرنا ہے اور آپ لوگ مجھے بتائیے گا کہ کیسا یہاں پر لگاؤں میرا تو دلکار ہے جیسا ڈبل ہوتا ہے ایک پیچھے اور ایک آگے نیٹ کا جو ہوتا ہے جیسا لگاؤں باٹھ آپ لوگ مجھے لازمی سجیسٹ کیجئے گا ہاں اور دوسری چیز جو میں فیلحال نہیں لے کے آئی ہوں وہ ہے یہ کبرڈ کبرڈ کہہ سکتے ہیں اس کو یہ آپ لوگ دیکھیں اس میں سپیس کتنی زیادہ ہے اس میں میں انشاءاللہ ایک ایک چیز اپنے بچوں کی چکھوں کی کافی کچھ سمیٹے جاتا ہے جیسے کہ آپ لوگ ساکس رکھ سکتے ہیں اس کے اندر یہ لوکر ہے تو اس میں میں اپنی کچھ پرسنل چیزیں بھی رکھ سکتی ہوں اور جن کا بچوں تک کوئی حادشہ اپنا پہنچ سکتے تو اس کی کافی سپیس ہے ڈائپر وغیرہ آ سکتے ہیں اس کے اندر ساکس رکھ سکتے ہیں اس کے بعد لیگن وغیرہ بچیوں کی آ جاتی ہے تو یہ چار جو دراز ہیں یہ میں لے کے آئے ہیں جب اورگنائز کروں گے انشاءاللہ یہ بھی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی نیکس اس کے بعد یہاں پر کبرد بنی ہوئی ہے تو اس کے اندر کا حال میں آپ لوگ کو ابھی نہیں دکھاؤں گی بکوز اندر کا حال برا ہے ابھی کچھ سیٹنگ وغیرہ نہیں ہوئی ہے ابھی کچھ سیٹنگ وغیرہ نہیں میں نے کیا جب میں سیٹنگ کروں گی تو انشاءاللہ میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی سو یہ اس ہی لگا ہوا ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کوئی ورکنگ نہیں ہو رہی ہے کیونکہ گرمی اتنی زیادہ ہے تو بلکل ایسی شیئر کوئی کام نہیں کر رہے ہیں اس لیے اس فلی پوشن میں تو ایسی کا پتہ ہی نہیں لگتا بلکل بھی کیونکہ بہت زیادہ گرمی ہے بہت زیادہ گرمی ہے جب تک اس کے سامنے موں لا کے آپ کھڑا نہیں کر لیں گے تب تک کچھ کچھ نہیں پتہ رکھے گا کہ اسی لگا ہے کی نہیں لگا باقی آپ لوگ کے ساتھ کچھ باتیں کر رہی تھی کچھ چیزیں آپ لوگ کے ساتھ وہ پوشن میں آپ لوگ کے ساتھ ابھی نہیں شیئر داری کیونکہ وہ کافی میس ہوا میں چرپائی رکھی گیا اس کو میں ہٹا دوں گی یہاں پر میں کیری تھی صوفا کم بیٹ جو ہوتا ہے وہ میں اپنے بیٹوں کے لیے وہ لکھ ہوں گی جس میں ان کو صلاح سکوں اور یہ میں یہاں سے اٹھاؤں گی میں زیادہ پروپر نہیں دکھا رہی بس آپ لوگ میرا بیٹ دیکھیں اور میری طرح خوش ہوئیں کہ میرا بیٹ مجھے درمیان بڑا مزے کا لگتا ہے اور ملتی ہوں آپ سے نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ اور بھی گوڈ نیوز میں شیئر کرنی ہے ایک اور گوڈ نیوز ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے وہ انشاءاللہ میں نیکس ویڈیو میں شیئر کروں گے